چلیں جی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کیلو کراؤٹر کی پرفارمنس کے بارے میں ہے کچھ چیزیں ہیں جو کیلو تھریکٹیکل چیزیں ان کو ہم کور کریں گے آج کہ کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے جائے کہ اگر آپ کی میموری شارٹیج ہے جس کے اندر پھر سی پیو کی یوزیج وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو کہہ لو کہ ہم لوگ یہاں پہ آج دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں اپنا ایک میرے میں ذرا سلائیڈ کو ایک چلیں ٹھیک ہے جی اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک ہوتا ہے آرک کا ہم کافی اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سوچنگ میں بھی اور اس میں بھی تو آرک ریکویسٹ وغیرہ جب جنیٹ کرتا ہے آئی پیز کی سرچنگ کے لیے راوٹر تو اس وقت بھی کافی چیزیں جو ہے نو اس وقت پروسس جو ہے وہ ہائی یوزر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آرک انپوٹ کے حساب سے کر دیکھیں تو ہائی سی پیو یوٹیلیزیشن ان دی اڈریس ریزیلیشن پروٹوکال انپوٹ پروسس اکرس اکرس اف تی راوٹر ہیسٹو ارگنائیز اوریجنیٹ این ایکسیسیف نمبر آرک ریکویسٹ کی بہت زیادہ تعداد میں جب ہمارا کوئی کمپیوٹر سوری راوٹر جو ہے وہ آرک کی ریکویسٹ جنیٹ کرتا ہے تو دین اس کی پروسس کی جو ہے نو وہ ظاہر ہے وہ جتنی جنیٹ کر رہا ہوتا ہے زیادہ تو پروسس اتنا ہی سی پیو کی اوپس بیٹن پڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دی راوٹر یوز آرک فور آل ہوسٹ نوٹ جسٹ دوز آن دی لوکل سبنیٹس ان آرکس ریکویسٹ آر سینڈ آؤٹ ایز ای براڈکاسٹ ٹھیک ہے جتنی بھی آرکس ریکویسٹ ہوتی ہیں کیونکہ لوکل پہ تو اس نے بھیجنا نہیں ہوتا لوکل کے سبنیٹس اس کو آرڈی بتا ہوتے ہیں بلکہ نہ صرف اس پہ کرتا ہے بلکہ وہ جتنی بھی ریکویسٹ ہیں فسٹ ٹائم لرن کرنے کی وہ آرکس جنیٹ کرتا ہے ایز ای براڈکاسٹ ٹھیک ہے اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم براڈکاسٹ کو بڑا ڈیٹیل ہی سوچنگ میں بھی سوچنگ میں خاص طور پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں میسیجیس سارے کہلو کے تھرو کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے which causes more cpo utilization on every host at the network our requests for the same ip address are rate limited to one request every two second so an excessive number of our requests would have to originate for different ip addresses this can happen if an ip route has been configured pointed to a broadcast interface a most obvious example is a default route ٹھیک ہے تو جتنے بھی مارے ip جیسے ہم دیتے ہیں default route والا تو یہاں کے اوپر سب سے زیادہ کہلو بلٹن پڑتا ہے router کے اوپر جب default route کے اوپر لوگ اپنی تھرو کرتے ہیں for example ہماری company ہے اس کے اندر 20 سے 30 لوگ ہیں آپ اگر دیکھو کہ ہر user ہے اور ہر user نے جب اس کو کوئی چیز نہیں ملنی تو ظاہر سی بات ہے اس نے جتنی request ہیں وہ اپنے router کے default اس پر پینکنی ہے کہ یہ میرا gateway ہے وہاں پہ ساری چیزیں میری traffic چلی جائے تو router نے جب دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس نے سارا برڈن جو ہے وہ default route جو ہم نے جس سائٹ پہ دیا ہو ہے اس پہ دے دینا اور پھر rp request generate کرنی ہے کہ اس بندے کا کہاں کہاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے تو جتنی اس سے related ہوں گی وہ کیا کرے گا rp request کی بنا پر default route کے اوپر جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے router کی جو cpu usage ہے وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک cause بن جاتا ہے کہ جب آپ کا network slow ہو جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا ہے تو پھر ہم rp table وغیرہ اور rp کو judge کر سکتے ہیں کیسے percent اس کی salary ہے اور کیا ratio ہے ٹھیک ہے next challenge جو تو پھر ہم نے دیکھنا ہو show rp تو آپ کو اس کا table show rp کی command لگا کر ہم table دے سکتے ہیں اور آگے جتنے وہ incomplete یا دوسرے rps وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو detail لمبی list یہ تو تھوڑی سی ہے بہت زیادہ لمبی list آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایک net background process ہوتا ہے جس کے اندر کہلو کہ the net background process runs whenever a buffer is required یہ ایک buffer ہے buffer کیا ہوتا ہے کہ buffer یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چیز پیچھے سے آ رہی ہے جس چیز میں آپ کو رکھا جاتا ہے for example یہ میرا buffer ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا کہلو کہ out ہے اور یہاں سے آپ کا کہلو کہ buffer کا in ہے ٹھیک ہے تو جتنی request آ رہی ہیں کہلو کہ وہ اس buffer میں آئیں گی اور یہاں سے وہ read کی جائیں گے اور out ہوں گی تو راکٹر بھی اسی طرح کرتا ہے کہ جتنی command یا پیچھے سے request آ رہی ہیں وہ buffer میں ڈالتا جاتا ہے اور buffer سے پھر آگے one by one ان کو cover کرتا رہتا ہے تو یہ buffer کے related ہمارا کہلو کہ process ہے the net background process اسے ہم کہتے ہیں the net background process runs whenever a buffer is required but is not available to a process or an interface ٹھیک ہے یہ نہ تو کسی process کے لیے اور نہ انٹر فیس کے لیے لیکن یہ صرف buffer کے related ہے it used the main buffer pool to provide the requested buffer net background and also manage the memory used by each process ٹھیک ہے اور اس کی management ہوتی ہے کہ کوئی بھی process کوئی نیا process آئے گا میرے پاس تو میں اس کو کروں گا جی تم 2MB لے لو تم یہ لے لو تم یہ لے لو تم memory کی جو allocations ہے وہر process کو deal کرتا ہے یہی buffer کا net background process ہے کہتا ہے net background آپ کا جو each process and clean up free up memory اور جب وہ free ہو جاتی تو ان کو پھر جب ایک process اپنی processing complete کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہ پھر اس کو clean up کرتا ہے اور سارا یہ background پہ جو inside کام اور رہو تا پروگرامنگ کے ذریعے وہ سارا اس net background process کا کام ہوتا ہے the symptoms of the high cpu are increased in throttle ignores overruns and reset وغیرہ جتنے functions ایک interface کے اوپر ہوتے ہیں کہ ignore کرنا کسی کو آپ کی ACLs لگی ہو یا ان کو block کرنا روکنا جتنے بھی یہ اس طرح کے پروگرام ہیں اور اس کے اندر کہہ لو کہ یہ جتنے process ہیں ان کو deal کرے گا ٹھیک ہے you can see these in the output of show interface command آپ لگا کے تو interface کے اندر جو آنا وہ اس طرح کے hands آپ کو یہ ساری چیزوں کے overruns denies وغیرہ آپ کو thrutles وغیرہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک process ہے جو کہہ لو کہ ہمارا buffer کی اگر فل ہو جائے اور buffer پہ زیادہ load پڑ جائے تو اس کے طرح یہ process کو ہم جاج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا TCP timer کہتا ہے TCP timer کنیکشن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جو آپ میں connected and TCP کے ذریعے وہ session کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے when the TCP timer process use a lot of CPU resource this indicate that there are too many TCP peers such as border gateway routing protocol آپ کا ایک example ہے جس میں سب سے زیادہ TCP session create ہوتا ہے اور وہ detail اس میں دیکھ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کہہ کہ اس کو اگر دیکھنا چاہئے TCP process وغیارہ تو command TCP statistics ہے اس کو TCP timer کو اچھا TCP timer کو TCP timer سے آج TCP timer جو ہے نا وہ زیادہ تر کہہ لو کہ اس کا monitoring ہوتی ہے کہ یہ timer وہ ہے جس کے ذریعے آپ judge کر سکتے finder اس پہ ہمیں indication مل جاتی ہے کہ TCP کے بہت زیادہ peers connected ہیں اور سیشن بنے ہوئے اور اس طرح سیشن سیشن سب سے زیادہ بنتے ہیں وہ بی جی پی پروٹوکال میں بنتے ہیں جو ہمارا بی جی پی گیٹوے بارڈر گیٹوے راؤٹنگ پروٹکال ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ بنتا ہے تو اسی جب جہاں پہ بی جی پی چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر ہمارا ٹی سی پی کی اوورلوڈنگ آتی ہے ٹائمز کی کہ یہاں پہ سی پیو جو ہے نا وہ کہلو کے ہائی اوٹیلائزیشن میں جا سکتا ہے تو کمانڈ اگر ہم نے ٹی سی پی کی دیکھ نہیں ہو تو وہ ہماری ہوتی ہے شو ٹی سی پی سٹیٹسٹک کمانڈ اس کے ذریعے ہم اپنے ٹی سی پی کے جتنے سیشنز ہم کے اندر کیا کا چل رہا ہے پرسنٹیج کیا ہم ان کی یہاں سے دیکھ سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیچس میں چلے جو تو ہمارا اگزیمپل ہے وہی ایک آپ کی جو ٹی سی پی کی شو ٹی سی پی سٹیٹسٹک آپ رسیوڈ کا دیکھ سکتے ہو ٹوٹل نمبر آف پورٹ کتنی ہے چیک سمز ایررز کتنے ہیں فلیکس کتنے آن ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر پیکٹس کتنے گئے ہیں ان کیو کتنے ہیں سیکونس میں کتنے ہیں دراب کتنے ہیں یہ پوری ڈیٹیلز جو ہے آپ کی ساری کے کنالیجمنٹ کہاں سے ہیں یہ کنالیجمنٹ آنی پیکٹس ہیں کنٹرول پیکٹس ہیں ٹی سی پی کے اندر جتنے سے چل رہا ہوتا ہے وہ سارا یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے کمپنی میں کیا کی چل رہا ہے کیا کی چیزیں ہیں اس کے حساب سیون ٹی سی کی سیشنز کیا چل رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے پرفارمس دے سکتے ہو دیکھ یہ بھی چیز ہے جس سے سی پیو کی یوٹلائزیشن کو کم کیا جا سکتا ہے ان بیگراؤنڈ آئی پی بیگراؤنڈ ٹھیک ہے یہ بیسیکلی سارے پروسیس ہیں نیٹ بیگراؤنڈ کا آئی پی آرپ کا آئی پی بیگراؤنڈ کا ٹائمر کا ٹی سی پی کا ٹھیک ہے دیس پروسیسیز ریسپانسیبال فور انکیپسولیشن ٹائپ چینج آن اینٹر فیس یہ والا جو پروسیس ہے یہ والا پروسیس ہے جب آپ کی انکیپسولیشن چینج ہوتی ہے کسی انٹر فیس پہ ہم کہتے ہیں جی انکیپسولیشن.1 کیوں انکیپسولیشن. فریمریلے ٹھیک ہے تو یہ اس پھر process کی responsibility ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے the move on an interface to a new state up and down and change of IP addresses on an interfaces the IP background process modifies the routing table in according with the status of the interface and notify all routing protocols of the status change of the each IP interface جیسے ہم اس کا IP change کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہم لوگ encapsulation change کرتے ہیں تو یہی ہمارا IP background کا جو process ہے وہ سارا hand over کرتا ہے اور پھر up and down ایک دفعہ کر کے وہ پھر دوسری جتنے interfaces ہیں ان کو انفارم کرتا ہے بھی اس interfaces کے اوپر یہ کام ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں انفارم کر رہا ہوں تو routing protocols اس کی ساتھ ہی مدد کے ساتھ اپنا پھر آگے اس انٹرفیس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ background پہ process جنہیں ہم نے configure نہیں کرنا ہوتا ہم کبھی کبھی ان کو دیکھ کر monitor کر سکتے ہیں اور background پہ یہ کہلو کے router کی capabilities پہ چل رہے ہوتے ہیں determine the cpu utilization اور router issue show process cpu commands آپ سیٹیو کیا جتنے process چل رہے ہوتے ہیں ایک cpu کے اندر وہ آپ دے سکتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کا cpu ہوتا ہے چاہے وہ computer کا ہو جا router کا ہو یا switch کا ہو cpu کا کام ہی ہوتا ہے جیسا ہم cpu کو central processing unit کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ سارے processes نے آنا ہے اور اپنا پروسس جانا وہ cpu نے اس process کو run کرنا ہے فر ایکزمپل میں آپ کو window کی اگر مثال دوں تو آپ ایک ایک ماؤس پہ click کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ click کا جو آگے پیچھے جو function ہے وہ جائے گا آپ کے cpu کے ram کے اندر وہ load ہوگا اور دین وہاں سے اگر process ہے تو وہ cpu میں چلا جائے گا اور cpu پھر کہے گا اچھا جی آپ نے مجھے کہا ہے یہ والی paint کھول دو تو میں آپ paint کھولنے لگا ہوں تو process اس کے اندر چلے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے دیکھو ایک آپ نے copy کر رہے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز copy کر رہے ہو تو بہت زیادہ وہ time لے رہا ہوتا ہے کہلا کہ یہ for example کافی data ہے تو آپ نے 30-40 minutes کا کہلو کہ وہ time بتاتا ہے نیچے اس کے دوران آپ کا computer بند تو نہیں ہو جاتا وہاں آپ اپنا دوسرا کام کر سکتے ہو music سون سکتے ہو یہ چیز کر سکتا ہے تو یہ different process ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا cpu run کر رہا ہوتا ہے اور priority پہ آج ہیں تو باقی کو پیچھے کر کے اس سے کرنا ہوتا ہے یہ سارا cpu کا کہلو کے کام ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے منٹس ہیں اس کے کتنے سیکنڈ کتنا ہے کتنے سیکنڈ کتنا ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر کہلو کہ اس تھیوری کے یہ والا جو پورا پورشن ہے اس کے اندر مزید بھی آپ cpu پروسس کے بارے میں آپ کو گوگل سے اور wikipedia سے کافی مل جائے گی کہ آپ کیا ہے اس میں اگر کمپیوٹر سائنسز میں جائیں تو اپریٹنگ سسٹم کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو سی ایس میں بھی اور ایم آئی ٹی میں بھی پڑھاتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو پورا پورا پریٹنگ سسٹم کے اندر جو جتنے چل رہے ہوتے ہیں پروسسز وغیرہ ان کے شیڈیو سکیجولز ان کی روکنا پھر آگے پروسس کو کمپیٹ کرنا اس کو کرنا وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیکن سی پیو کے اندر یہ پروسس سے ریلیٹڈ اس کو کبھی ٹاپک ہے کہ پرفارمنس کا تھوڑا سا لوگوں کو پتا چل جائے سٹوڈنٹس کو تو وہ اس سے لحاظ سے تھیوری کا یہ شامل کرنا نازمی ہے آگے چل جو سو پروسس سی پیو سوٹڈ آپ سوٹڈ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سی پیو کی جو کہہ لوگے پروسسز ہیں سی پیو یوٹیلیزیشن فر فائیو سیکنڈ اس کی پرسنٹیج کیا ہے ون منٹ اس کے بعد کیا ہوگی فائیو منٹ فائیو منٹ کے بعد سیون اور اس طرح یہ پروسسز کے ٹائم مختلف ریڈیس کو کیا پروسسز دے رہا ہے ایچ ایچ ایس کو کیا دے رہا ہے لوڈ منٹر کو سی ڈی بی پروٹکال کو پر سیکنڈ جابز کو اس طرح مختلف جو ٹائمنگ اور پرسنٹیج کتنے ٹائم پر کمپلیٹ ہوا ہے کیا ہے وہ ساری ٹیٹیل اس کے اندر ٹیکنیکل ٹائم کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آگی تلیجو ایشو دی شو پروسسس سی پیو ہسٹری کمانڈ تو سی دی سی پیو یوٹیلیزیشن فور دی لاز سکسٹی سیکنڈ سکسٹی منٹ سیونٹی ٹو سیکنڈ آپ جتنے پروسسز آپ کے ہسٹری میں پیچھے سی پیو نے رن کی ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ لازٹ سکسٹی سیکنڈ کے بھی دیکھ سکتے ہو جو اس نے رن کی ہیں سکٹی منٹس کے بھی اور بہتر گھنٹوں کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو دی کمانڈ آلٹمنٹ فور دی کمانڈ پروائیڈ اس کی ٹھیک ہے اس کی کوڈ ہوتا ہے اس کے طریقے سے ہمیں یہ شو کرتا ہے اس کی جتنی آؤٹپوٹ ہے گرافیکل ویو ہوتا ہے اس کا ہو بیزی دی سی پیو ہیز بین سی پیو کتنا بیزی رہا ہے اور اب کتنا چل رہا ہے سوری کہتا ہے یو کین سی ایف دی سی پیو ہیز بین کنسٹینٹلی بیزی اور ویدر یوٹیلیزیشن ہیز بین سپنگکنگ کیا آپ کو دیکھ سکتے اس میں کہ آپ کا کہیں لمبے لونگ مسلسل آپ کا جو سی پیو ہے وہ بیزی تو نہیں آرہا یا اس کے اوپس کے نیچے اپن ڈاون کوئی چیزیں کہلو کہ ہوئی ہیں کہ کبھی کم ہو گیا پروبلم but if you see پرولونگ سپیکس that do not seems to کورسپون to any نون نیٹورک you must define investigation کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی ہائی جا رہی ہے اور نون کہہ لو کہ نون جتنے آپ نیٹورکس ہیں یا اکٹیویٹیز وہ ہیں اس کے لحاظ سے تو پھر آپ کو انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی کہ یاری کیوں اس طرح ہو رہا ہے اور کیوں اتنا کنٹینیوز مہارا جی پیو جو ہے وہ یوزر میں جا رہا ہے کہیں کیسی کوئی وائرس ہے یا وام ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہو اس کے بعد اگر دیکھو تو must check these fields if router feeling heavy load آپ کو جب آپ دیکھیں کہ یار آپ کا نیٹورک سلو ہو رہا ہے router آپ ایک command لگائی ہے بڑی دیر بار response آ رہا ہے router hang کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ چیزیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں کہ یار ڈیفالٹ راؤٹ پوائنٹ تو انٹرفیس آپ کے جس انٹرفیس پر آپ نے ڈیفالٹ راؤٹ دیا اس پہ چیک کرنا کتنا لوڈ چال رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی باسکات ہوتا ہے کہ جب زیادہ heavy load یا memory shortage ہو جاتی ہے router کی تو وہ پھر شو کمانڈ کو بلینک کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کے اوپر آپ کے اوورنز وغیرہ اگنورز وغیرہ کو دیکھنا آپ کو پڑتا ہے کہ میرا اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے تو آپ ری سٹارٹ کرتے ہو یا جو بھی آپ اس کے اوپر سٹیٹک یا کسی اور ایسیل کے ذریعہ آپ چیزیں بلاغ کرتے ہو تو کچھ فرق پڑتا ہے لیکن اکثر آپ کو نیا پھر وہاں پہ کنٹینیوز رہتا ہے تو آپ کو راوٹر چینج کرنا پڑتا ہے ہیوی ڈوٹی راوٹر وہاں پہ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے شو ٹی سی پی سٹیٹسٹک یہ کمانڈ کو میں بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کو آپ دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آگے کمانڈ شاید میں نے اس کو سکرین شروع دیا تھا ہیسٹری کا نہیں ہے شاید پھر اس میں بھی آپ بتاتا کہ ہیسٹری میری ہیسٹری کی کمانڈ سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا بیک گراؤن پہ کتنے پروسس رن ہو ہے اور کس طریقے سے رن ہوتے رہے ٹھیک آپ مارے تھے جو ہم نے مسک چیک کرنے تھے شو پروسس سی پی اوز وغیرہ ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور اگر ہم آگے چلے جائیں اپنا چلیں جی اور آگے ہم لوگ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے جناب یہ کچھ چیزیں ہیں جب آپ دیکھو کہ فیل کرو کہ ہمارا جو ہے وہ لوڈ بڑھ رہا راوٹر کے اوپر تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہمارا آگے چلے جائیں تو میموری کی کہ میموری کو کہاں سے ہم دے سکتے ہیں کہ ہماری جو راوٹر ہے وائٹ آف مموری ہو رہا یا اس کی مموری کم پڑ رہی ہے ریم تو کیا کیسے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ریم بڑھانی ہے یا راوٹر چینج کرنا ہے وی ریم والا اس میں اکثر باز تکتا جب ریم کا اس طرح مسئلہ آتا ہے تو آپ کو ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے بار بار کے سیس لاغ میسیج کے سیس سیس ٹو مالوک فیل بیسیکل یہ کہتا ہے جی کہ آپ کی جو میمری ایلوکیشن ہے نا میمری ایم فر میمری اور یہ ایلوکیشن وہ فیل ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہ پورا نیچے جو میسیج ہے وہ میں نے اسی تو اس طرح کا آپ کو میسیج آ رہا ہوتا ہے جب آپ کا راکٹر جو ہے وہ آٹ اف میمری رننگ شروع ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میمری کم پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ میسیج آنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بازکات ہوتا ہے کہ آپ نے شو رن کی کمانڈ لگائی لیکن پرامٹ پھر اسی طرح واپس خالی آ گیا کوئی آٹکوٹ ریزلٹ نہیں آیا اس طرح شو کی کمانڈز اکثر پھر ریٹن بلینک ریٹن شروع ہوتا ہے جن کا کوئی ریزلٹ نہیں آتا تو پھر بھی بندے کو سمجھ جانا جائے کہ میمری کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے راوٹر کا ٹھیک ہے اسی طرح ہے نا میمری کا کوئی بھی پنگا پڑ جائے تو آپ کو اس طرح سے آپ نے میمری کو چیک کرنا ہے کہ اگر یہ یہ ایشوز آپ کے ساتھ آنے شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ میمری کا کوئی نہ کوئی پنگا پڑ گیا ہمارے راوٹر کے ساتھ نہیں اس میں تو مانیٹرنگ کے اس طرح نہیں ہے آپ ایسے وہی کمانڈ سٹیٹسٹک وغیرہ کی لگا کر ہی دیکھتے ہو اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو آپ کے کور راوٹرز ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے ہیوی میمری یا ہیوی راوٹرز ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ اسی ساتھ سے ہوتا ہے لیکن اکثر ہوتا ہے دیفالٹ گیٹوے جہاں پہ آپ نے دیئے ہوتے ہیں یا آپ کا انٹرنیٹ کو جا رہا ہوتا ہے راوٹر اس کے اوپر جہاں کے تھوڑا سا لوڈ بڑھتا ہے میمری کا درواز دوسرے راوٹرز پہ نہیں بڑھتا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے پھر تین چار آپ کو ہنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اور کی میسیج دینا شروع کر دیتا ہے راوٹر اگر کوئی ایرر آجے یا کریک ہو جائے ٹھیک ہے اس کی وہ بھی باعث بنتا ہے اس کے بعد کہتا ہے جی کنسول انریچے وال آپ کا یہ میمری آر ٹو جب آپ کی میمری باز کا بہت زیادہ پروسس چل رہے ہوتا ہے اس کے اندر جگہ نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے تو آپ شو اس میں بھی اس میں بھی آپ کو جو ہے نا کہ انیبل ٹو کریئٹ اگزیک نو میمری آر ٹو مینی پروسسس اس طرح کا میسیج آپ کو آنا شروع جاتا ہے اور پھر آپ شو پروسسس کی کمانڈ لگا کے دیکھ سکتے ہو کہ میرے ہیوی جو پروسسس ہیں وہ کون سے چل رہے ہیں میرا کوئی لوڈ میٹر ہے میرا کوئی سکینر ہے یا ہیلپر ہے یا چیک مینیجر ہے کوئل مینیجر ٹائمرز وغیرہ ہیں سیریل بیک گراؤنڈ ہیں اس طرح کا بہت سارے ہیں ان میں دیکھو کہ کون سا پروسسس یہ پروسسس ہیں تو ان میں سے کون سا ہائی چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ڈاؤن کر سکتے ہو راکٹر کو ری سٹارٹ کر سکتے ہو اس چیز کو آپ روک سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں پورٹ نہیں ڈاؤن ہو ہاں بلوک کر سکتے ہیں اس کوٹ کو بجائے ویا اے سی ال ٹھیک ہے لیکن مالویرز اور وائرسز کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی میموری کو لے اڑے لیکن اثر وائز اور تو ظاہرہ جو چیزیں آپ نے کنفیگر کیوئی ہیں ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوا ٹھیک ہے تو زیادہ تر اس طرح کے وائرسز ہوتے ہیں جو مالویرز ہوتے ہیں وہ پھر بیک گراؤنڈ پہ میموری کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں اس سے کہ یہ کیا چکر ہے آجھا جی آگے پھر آپ کا رونگ اگر آپ نے کمپیوٹر کے اوپر جو راوٹر ہے اس کے اوپر اگر رونگ آئی اوز دیا ہوا ہے یعنی کہ ایک آئی اوز اس کمپیوٹر کو سپورٹ راوٹر کو سپورٹ ہی نہیں کرتا آپ نے اس کے اوپر انسٹال کیا ہوا انسٹال تو ہو گیا لیکن وہ پھر اس میں بگ ویڈرز وغیر آنا شروع ہے تو یہ بھی پرفارمنس جو ہے وہ راوٹر کی اور آپ کی جو نیٹورکس کی ہے وہ ڈاؤن کرتی ہے ٹھیک ہے تو پروپر ڈیوائس ہارڈ ویر پر پروپر اس کا جو ریکمنڈڈ آئی اوز ہے نا ایمیجز وہ والے اس کے اوپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے بعد اگر چھوٹی چھوٹی دیکھیں تو اگر وائرسز آ جاتے ہیں یا مالوے رہا رہے ہیں میموری لیکڈ ڈیو ٹو بیڈ آئی اوز ایمیج آپ نے میموری بھی آؤٹ ہوگی آپ نے وہ غلط اس کے اوپر ایمیج ڈال دی آئی اوز کا جیسے ہمیں ایک شاید راوٹ کے ایک ویڈیو میں ہمیں ایسا پیش آیا تھا کہ ہم لوگ وہ بار بار میسج دے رہا تھا ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہا تھا ایڈ جیس اینسی ہوتا ہے کہ آئی اوز اگر کرپٹ ہو یا بیڈ ہو اس میں کوئی کرپشن یا اس کا وائرسز کی وجہ سے ڈیمیج ہو تو وہ پھر راوٹر کی پر اثر ڈالتا ہے پھر بی جے پی اس کے بارے میں پہلے پڑھو کہ جا کے جو سسکو کا راوٹر ہے اس کے بارے میں جا کے پہلے پڑھو کہ اس کا میرے جو میرا ہارڈ ویر راوٹر جو میرا موڈل ہے اس کے اوپر میرے کون کون سے آئی اوز جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کا نیا ورجن کون سا ریلیز ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ورجن لے کے پھر ٹی ایف ٹی پی کے ذریعے اور اس طریقے سے ہم لوگ یہ اپ لوڈنگ شروع کر دیتے ہو تو وہ نیا اس طریقے سے لوڈ ہو جاتا ہے آپ کا جس طرح بیک اپ وغیرہ لیتے ہیں تو اس طرح آئی اوز کو لوڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے نیا اپ گریڈ کر ہاں سیم ہے بلکل سیم ہے اس کے بعد آجاتا ہے بارڈر گیٹوے پروٹوکال اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے تو ہماری میموری شارٹج نہیں ہو رہی تو یہ بھی قوضہ تھی ہے جس کے اوپر بی جبی چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر میموری کا اکثر پرابلم رہتا ہے ان راوٹرز کے اوپر ٹھیک ہے جی انٹرفیس یوٹلائزیشن پر اگر آتے ہیں کہ یار انٹرفیسز کو منیٹر کرنے کے لیے کیونکہ یہ بھی راوٹر کی پرفارمس میں شامل ہوتے ہیں کہ مختلف انٹرفیسز کے اوپر کیا چل رہا ہے کیا چیزیں ہیں تو اس میں اگر دیکھیں تو اس کی جو ریزنز ہوتی ہیں ہائی سی پیو میموری یوٹلائزیشن ہے پیکٹ ڈراؤپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انریچیبل ڈیسٹینیشنز کے میسجز آنا شروع جاتے ہیں اور اس طرح سے اگر ہمارا کسی انٹرفیس کے اوپر لوڈ بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ والا چکر سارا ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور ہاں میں آپ کو اس پہ دیکھ لوں گا اگر جینس کے اوپر ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ والی چیزیں کسی دن ہم ایک ڈیموز پا کر لیں ٹھیک ہے اس کا ہم کر لیں گے پھر آپ ایریا جو دیکھ لو کہ آر سویچ کا موڑ کیا چل رہا ہے وہاں پہ سپیننگ گریم کر رہا ہے یہ وہ چیزیں اگر سویچ سے ریلیٹڈ ہے ویریفائی راؤٹنگ ٹیبلز ٹیبلز کو راؤٹنگ ٹیبلز کو ویریفائی سیپ آر وغیرہ کیشے ہیں اس کا کلیر کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں پھر کچھ کمانڈ ہیں ہماری شو آر کی جو ہم پیچھے میں آپ کو بتا بھی چکتا ہوں بار پر تو یہ چھ ساز کمانڈ ہوتی ہے جن سے ہم راؤٹر کی کہہ لو کہ منٹرنگ چیک کرتے ہیں کہ یار پرفارمنس چیک کرتے ہیں کہ راؤٹر کیا کیا کام کر رہا ہے کیسے چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے سمودلی چل رہا ہے کوئی پنگا ہے کہیں پہ ہیوی یوٹیلائزیشن ہے کوئی ہنڈر پرسنٹ پروسس تو نہیں لے رہا کہ اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ آگے آ رہا ہوتا ہے جیسے ہم ٹی سی پی پی سٹیٹسٹکس ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پیکٹ تو نہیں جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہماری یہ کچھ چند کمانڈ ہیں شو آر کی شو ٹی سی پی سٹیٹسٹک کی شو پروسس سی پی او پھر سارٹڈ کر کے آپ نے سی پی او کے پروسس دیکھنا ہے تو صرف سارٹڈ فارم میں آ جائیں گے پھر شو آئی پی کیش ہے شو میموری سمری میموری کی سمری آپ نے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میموری کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے میموری میری کتنی یوز ہو رہی ہے کیسے چل رہی ہے تو یہ کچھ چند کمانڈ ہیں جن کے ذریعے کہہ لو کہ ہم لوگ سارا اپنا چیک کرتے ہیں کہ راوٹر کی پرفارمنس تو یہ تریکٹیکل تھا آج کا ہمارا جتنا لیکچر ہے اس سے رلیٹڈ راوٹر کی پرفارمنس سے کچھ اس میں سے بھی آ جاتے ہیں جب انسان پیپر دیتا ہے لیکن ریل ورڈ میں بھی آپ کو جب ایک نیٹرک چل رہا ہوتا ہے تو بعض کا سلو ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر جو نیٹرک ایڈمیسٹریٹر ہوتے ہیں وہ گاتا ہے پتہ نہیں راوٹر خراب ہو گیا یا کیا ہو گیا وہ چینج کر کے راوٹر اس مادل کا پھر وہاں پہ لگاتے ہیں تو آٹ دس دن صحیح چلتا ہے اس کے بعد در وہ وہی مرام پرابلم شرح تو اصل چیزیں یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹیکنکلی یہ پرفارمنس دیکھنے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ میرا مسئلہ بن رہا ہے تو یہ والی بڑی کمانڈ کی کمانڈز ہیں یہ بڑی ہلپ دیتی ہیں آپ کو راوٹر کی پرفارمنس چیک کرتے ہوئے آن رننگ ٹائم پہ ٹھیک ہے تو ان کا نالج ہونا لازمی ہے اور تھراتیکل کے ہم نے ریم میموری وغیرہ کا اور ہنٹس وغیرہ اس کے چینج ہو جاتے ہیں یا بلینک کمانڈز جو ہیں وہ بلینک ریزلٹ دینا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے یا میموری ایلوکیشن فیلز کا میسج آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمارے راوٹر کے پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے کام آتی ہیں تو ان کا دیکھنا لازمی ہے ٹھیک ہے جی تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور تھراتیکل تھا پھر ہم نیکس جو اپنا